ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کریں مسلحت ہوگی تو قبول ہوگی ہمارا کام ہے توسل کریں مسلحت ہو تو قبول ہوگا ہم خالصاً مطی و فرما بردار رہیں اللہ رسول اور آئمہ کے سامنے ہم دعا کریں اللہ کو حکم نہ دیں ہم دعا کریں ہم توسل کریں آئمہ یا معصومین علیہ السلام کو حکم نہ دیں ہمارے لئے بہتر ہوگا تو ہو جائے گا چکو سلواکیہ کا ایک آدمی جو اور یہ بات ابھی تقریباً اسی پندرہ بیس سال پہلے کی ہے چکو سلواکیہ کا ایک آدمی آیا ہوا تھا کسی کمپنی وغیرہ کے کام کے لئے اور جب اسے امام رضا علیہ السلام کا گمبت نظر آیا پوچھا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ شفا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تو اس نے کچھ لوگوں سے کہا کہ مجھے لے کے چلو اور یہ والا واقعہ جو خود امام کے حرم کے موجزات کی کتابیں ہیں ان میں ہیں اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ امام کے جو حرم میں موجزات ہوتے ہیں کبھی آپ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پھر ممکن ہے چار پانچ دن یا دس پندرہ دن کوئی اس کی تصدیق نہ ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ آدمی گیا اور نابینہ نہیں تھا اور اس نے شور مچا دیا کہ میں نابینہ ہوں اور اس کی خبر کو چھاب دیا گیا ٹی وی پہ لے آئے پتا چلا اس کے محلے والوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو نابینہ نہیں تھا یہ تو ہمارے محلے کا ہمارا رشدار اس کا مطلب ہے باقی جو نابینہ صحیح ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے تو وہاں پر جب موجزات ہوتے ہیں تو اگر دم سے لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد تحقیق کرتے ہیں میڈیکل رپورٹس دیکھتے ہیں شہر میں جاتے ہیں رشداروں سے پوچھتے ہیں اب اس تحقیق میں دس دن لگیں پندرہ دن لگیں جب یقین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نتیجہ آتا ہے کہ اس کا اعلان کرنے کا اور پھر حرم میں نقارہ بھی بجایا جاتا ہے تو اچھے کو اس لبا کیا کہ ایک آدمی آیا ہوا تھا حرم میں مشہد مشہد میں جب اس کو پتا چلا تو کہ یہاں سے شفا مل سکتی ہے اس نے کہا اچھا کیا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہاں جانا ہوتا ہے میں اندر جا سکتا ہوں کہاں جا سکتے ہیں اب وہ اندر گیا کہ کیا کرنا ہے تو اس کو بتایا کہ یہ شفا کی وہ ہے کون لوگ بیٹھیں کائنوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے کہ جب تک ہم یہ بندے رہیں گے جب تک کہ شفاہ نہ مل جائے تو اس نے کہا کیا میں بھی اپنے آپ کو باندھوں تو اس نے کہا کیوں کہا کہ بس ایک وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہنے لگے کہ میرا بچہ وہاں پر ہے اور اس کے سپائنل کا مسئلہ تھا کورٹ کا بالکل اپاہچ پڑا ہوا ہے سولہ سال کا ہے اب اس کو تو میں نہیں لا سکتا اس نے اپنا موبائل یعنی یہ واقعہ بھی موبائل کے زمانے کا ہے قرآنہ نہیں اتنا اپنا موبائل اسی کمپنی کے افراد میں سے ایک کو دیا کہ اس کو پکڑو اور انہی دھاگوں میں سے دھاگہ دال کے بیٹھ گیا اور توصل کرنے لگا اور دوران گفتو کو بات ہوئی کہ یہ بھی بالکل مسائیہ کی طرح سے ہیں اور یہ شفاہ دے سکتے ہیں اس نے کہا کہ صحیح ہے یا ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوگیا تھوڑی دیر ہی اس نے وہ دھاگہ باندھ کے بیٹھا اور امام سے توصل کیا اور وہ صاحب چلے گئے کہیں دور بیٹھ گئے تو فون بجا موبائل کہاں سے وہی سے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے نہیں اٹھایا ظاہر ہے گیا بھی نہیں ڈسٹ اپ کرنے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے بعد بیل بجی پھر نہیں اٹھایا پھر جب کئی دفعہ ایسا ہو گیا تین چار دفعہ تو پھر اس نے فون اٹھا لیا جب اٹھایا تو وہاں سے خاتون بات کر رہی تھی اب اسے کچھ نہ سمجھ میں آئے کیا ہے تو وہاں سے اس نے ہلو ہلو شروع کیا یہاں سے اس نے ہلو 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 شروع کیا اور ہلو 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 کہتے ہوئے اس نے کہا کہ بلاخر اتنے فون آ چکے ہیں اس دوران ایک ہی نمبر سے اور اس ملک سے تو لا کے اس کو دے دیا اس کو جب لا کے دیا تو وہ کہتی ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو اس نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں ایک بہت ہی نورانی شخصیت میرے سامنے ہے اور وہ کہہ رہی ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں سے کہو کہ فون کرے اور اس سے کہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ اب تو دروازہ بند نہیں ہے نہ کتوں کے لیے نہ اونٹ کے لیے نہ نون مسلم کے لیے جس طرح سے اللہ تمام عالمین کے لیے ہے اشرف الانبیاء رحمت للعالمین تمام عالمین کے لیے اشرف الانبیاء کے یہ عوصیہ بھی تمام عالمین کے لیے ہیں